عجیب و غریب بات کرنے کے لیے میں نے آج کیمرہ کھولا ہے اور آپ سے مخاطب ہونے آگے ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی سے گاڑی چوڑی ہو گئی ہے اور بڑی بری خبر ہے سٹوری کا اگلا جو اگلی رخ ہے نا وہ بڑا شاندار اور بڑا زبردست ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم آج سے پہلے جو ویڈیو میں باتیں کرتے ہیں کیا وہ سچ ثابت ہیں یا جھوٹ ہیں یا بہریہ ٹاؤن سب لوگوں کو چلے جانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ ہمارا ڈجیٹل پلیٹ فرم دیکھ رہے ہیں میں علی رضا ہوں ناظرین ایک بڑی عجیب و غریب بات کرنے کے لیے میں نے آج کیمرہ کھولا ہے اور آپ سے مخاطب ہونے آگے ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی سے گاڑی چوڑی ہو گئی ہے یہ خبر ہے اور بڑی بری خبر ہے فیملی کے لیے برا وقت ہے جن کی گاڑی گئی ہے اور میں نے ان سے گروپ میں کانٹیکٹ بھی کیا تھا یعنی کمنٹ کے ذریعے ان کو تسلی دی ہے لیکن دراصل نقصان کا ازالہ میں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں بہریہ ٹاؤن میں چوریاں ہوئیں اس کا صدے باب ہوا کے نہ ہوا بہریہ اپارٹمنٹس جو کہ سیف جگہ ہے بہریہ ٹاؤن سیف اینڈ سیکیور ہے وہاں سے گاڑی کا چوری ہونا یہ بڑی یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ بہریہ ٹاؤن میں بھی یعنی ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن بڑا سیف ہے سیکیور ہے سیکیورٹی اچھی ہے پھر یہ کام کیسے ہو گیا اور میں کیسے لوگوں کو بلوں کہ آئیں بہریہ ٹاؤن میں انیویسٹ کریں یہاں رہیں یہاں آپ کی فیملی آپ کے بچے آپ کی ماہیں بہنیں ہماری ماہیں بہنیں آپ وک کر سکتی ہیں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں گاڑی چوری نہیں ہوگی بائیک چوری نہیں ہوگی طرح طرح کی باتیں ہم اپنی تقریبا ہر ویڈیوز میں کرتے ہیں بہریہ کا انفرسٹرکچر بڑا اچھا ہے ڈیویلمنٹ بڑی اچھی ہے کیا شاندار ویجن ہے ملک ریاض صاحب کا علی ریاض صاحب کا اور تمام عالی عدد داران کا لیکن گاڑیاں چوری ہونا وارداتیں ہونا سنیچنگ ہونا یہ کیا معاملہ ہے اس معاملے نے بڑا اس کا بڑا بیک لیش آیا ہے اور اس معاملے نے ناظرین بڑا ہمیں بیک فٹ پہ کر دی ایز آ ریزیڈنٹ بھی ایز آ ریال سٹیٹ ایجنٹ بھی ہم بھی پریشان تھے کہ یہ کیا معاملہ ہونے لگ گیا ہے کہ بہریہ ٹاؤنگ میں گاڑی چوری ہو گئی ہے مطلب ایک شخص آیا یا ایک سے زیادہ آئے گاڑی کھولی بہریہ کی انٹرن سے گئے ان کو کسی نے نہیں پوچھا بہریہ اپارٹمنٹس والی سائٹ سے کسی نے نہیں پوچھا سنیچنگ ہوئی تو کسی نے نہیں دیکھا یہ ہے جی پورا معاملہ اب اس پر میری جو معزز بہریہ کے سیکیورٹی والے مینجر سے ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے بہت واضح الفاظ میں ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے مطلب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میں نے بھی اپنی پریشانی کا اظہار کیا یقیناً اور پھر میں نے ان کو بتایا انہوں نے اچھا اب سٹوری کا اگلا جو اگلی جو رخ ہے نا وہ بڑا شاندار اور بڑا زبردست ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم آج سے پہلے جو ویڈیو میں باتیں کرتے آئیں ہیں کیا وہ سچ ثابت ہیں یا جھوٹ ہیں یا بہریہ ٹاؤن سب سب لوگوں کو چلے جانا چاہیے انہوں نے کہا جو مینجر سیکیورٹی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا کریں انہوں نے کہا کہ آپ کوئی مشورہ دیں کیا کریں میری دماغ میں جو باتیں تھی میں نے ان سے کہیں انہوں نے میری بات کو بہت احتمینام سے سنا میری بات مکمل ہونے پر انہوں نے اپنا موبائل کھولا اور پھر جن لوگوں نے سنیچنگ کی تھی موبائل یعنی موبائل شینے تھے لوگوں کے بہریہ اپارٹمنٹ سے ان کی شکلیں دکھائیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بہریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے سیکیورٹی نے بہریہ ٹاؤن کے جو تمام جو کام کرنے والے ہیں لوگ ہیں جو ڈیوٹی پہ ممور موزز لوگ ہیں ان لوگوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر ان لوگوں کو پکڑا ان سے بائیک بھی برامت کروائی ان سے فان بھی برامت کروائے اور پھر دیئے کہ ان لوگوں کو جن کے چوری ہوئے تھے اور ان کی خوشید دیدنی تھی اور یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے نظر آئے تھے سوشل میڈیا پر ریگارڈنگ بہریہ ٹاؤن اور کسی کا بھی لاؤس ہو تو اصل جو وضاحت ہے یا جو غم و غصے کا اظہار وہ کر سکتا ہے وہ دوسرا شخص نہیں کر سکتا اب فان چوری ہونا اگین نقصان چھوٹا ہو بڑا نقصان نقصان لیکن گاڑی چوری ہو گئی بہریہ سے گاڑی چلی گئی یہ باتیں بڑی خوفناک تھیں آج ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی ہے جس کی وجہ سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جس فیملی کی گاڑی چوری ہوئی تھی اب وہ ان کو انہوں نے یعنی انہوں نے جب اپنی گاڑی چوری کا وضاحت کی تو وہ بڑے غم و غصے والے الفاظ تھے انہوں نے بہریہ انتظامیہ کو بہریہ ٹاؤن میں کام کرنے والوں کو بہریہ کے سیکیورٹی میں بڑے سوالات اٹھائے تھے لیکن آج ان کی پوسٹ اور پوسٹ میں شکریہ بہریہ ٹاؤن شکریہ ملک ریاض شکریہ بہریہ سیکیورٹی میں نے اس پوسٹ کو پڑا تو پتا چلا کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی ان کی گاڑی مل گئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہریہ انتظامیہ کی بھرپور محنت کوشش سے سیکیورٹی کی تمام لوگوں کی جو سارے اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں بہت سارے نام بھی تھے مجھے اگزیکلی نام ان سیکیورٹی والوں کے یاد نہیں ہے لیکن ہیٹس آف ٹو بہریہ ٹاؤن ٹو آل بہریہ سیکیورٹی جنہوں نے ایک بہت بڑے نقصان سے اس فیملی کو بچایا اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن سیکیور ہے سیف ہے آپ بہریہ ٹاؤن میں بلا خوف و خطر رہ سکتے ہیں بہریہ ٹاؤن نے جو ڈیلور کیا ہے بہریہ ٹاؤن نے جو جو ماحول بنایا ہے جو پلاننگ کیا ہے وہ قابل دید ہے میں نے اب نیچے کمنٹ پڑے میں نے کہا یار آج بھی کوئی منفی کمنٹ والا آئے شاید بہریہ کی برائی کرے آکے اس ایکٹ کی بھئی گاڑی کی قیمت کم از کم پندرہ لاکھ ہے فار ایکزیمپل مجھے نہیں پتا کونسی گاڑی ہے کیا اس کی تفصیلات ہیں اب وہ تو شاید کل پڑ چکے تھے لیکن بہریہ انتظامیہ لگا رہا بہریہ کی سیکیورٹی لگی رہی اور گاڑی جہاں سے اٹھائی گئی تھی وہی آئی انتظامیہ نے بتایا ان کو جن کی گاڑی چوری تھی کہ آپ کی گاڑی واپس آگئی ہے اور کیا خوبصورت اور مصبر مصرد موقع ہوگا یقیناً جن کی فیملی کی وہ گاڑی ان کی واپس آئی ہے اور یہ صرف بہریہ ٹاؤن کراچی میں ہو سکتا تھا ہوا ہے بہریہ ٹاؤن کراچی سیف ہے سیکیور ہے آپ لوگوں کو میں بہت امانداری سے اور یقین سے یہ پورا واقعہ کوٹ کر رہا ہوں آپ میں فیملی کا نام نہیں لے سکتا بتا نہیں سکتا کہ میں بھی ان کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں ایک گروپ ہے جہاں سے مجھے یہ پتا ہے کہ وہ ریزیڈنٹ آف بہریہ ٹاؤن ہیں میں بھی ریزیڈنٹ آف بہریہ ٹاؤن ہوں تو وہاں پر مسئلے مسائل اور بہت ساری چیزیں پتا چلتی رہتی ہیں تو اچھے اقدام کو بھی سرحانہ چاہیے بہریہ ٹاؤن کا بہریہ انتظامیہ کا سیکیورٹی والوں کا سارے اداروں نے اپنی اپنی بھرپور محنت کی ہے اور انہوں نے ہمیشہ یہی عظم دور آیا ہے کہ ہم میند کریں گے ہم بہریہ ٹاؤن کو ایک بہترین لیونگ سٹینڈر پلیس بنائیں گے جہاں پاکستانی نہیں اوورسیز بھی آ کر اگر کہیں پاکستان میں رہنا چاہیں گے کراچی تو وہ بہریہ ٹاؤن کراچی ہوگا یہ ہے اچھی خبر اچھی خبریں بہریہ ٹاؤن سے آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے بہریہ ٹاؤن کو آباد رکھی ملک ریاض صاحب کو اور انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ پر خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ